اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم اپنی ویب سائٹ کی پوست کے ٹیکس کلرز کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پوست ہے Parenting Challenges and Their Solutions by سلمان آسف صدیقی اور اس پوست کو اگر میں سکرول ڈاؤن کروں تو اس پوست کا جو ٹیکس ہے وہ بلیک ہے اور اس پوست میں ہیڈنگز اور پیراگرافز ہیں اگر میں نے اس پوست کے ٹیکس کلرز کو چینج کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں میں اس پوست کو دوبارہ کریٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ جب ہم پوست کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی پوست کی ہیڈنگز اور پیراگرافز کے کلرز کو کیسے چینج کر سکتے ہیں میں اس کے لئے اپنی اس ویب سائٹس الہ دین سٹور کے ایڈمن پینل میں چاہتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایڈمنٹ پینل میں پوسٹ کے نیچے ایک option ہے add new آپ اس options کو بھی use کر کے ایک نئی post create کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ ایک اور option ہے add new ان میں سے کسی بھی option پہ click کر کے add new کر کے ایک post create کر سکتے ہیں میں یہاں add new پہ click کرتا ہوں اور یہی والی پوسٹ جو صحت care پہ ہے parent challenges and their solutions کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور میں یہاں پہ اس add title میں اسے paste کر دیتا اور یہاں پہ اس plus کے sign کو use کرتا ہوئے ایک block add کرتا ہوں classic editor اور اس classic editor میں اسی post کا یہ والا text یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ classic editor میں میرے پاس اس post کا جو text ہے وہ black نظر آ رہا ہے اگر میں نے ان کی headings کے colors کو change کرنا ہے right now black ہے اور let's سے میں اس کا color change کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس heading کو select کروں گا اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک option ہے text color کا اور اس text color پہ میں click کرتا ہوں میرے پاس text colors کے options نظر آ جاتے ہیں تو میں ان میں سے کوئی بھی option choose کر سکتا ہوں اور ان کے ذریعے ہم اپنے post کے text color کو change کر سکتے ہیں for example میں یہ red color choose کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ color change ہو چکا ہے اور اسی طرح میں اس heading کا بھی کوئی اور color choose کرتا ہوں let's میں اسے green choose کرتا ہوں اور اسی طرح میں اس heading کا بھی color change کرتا ہوں let's say میں یہ والا color choose کرتا ہوں اسی طرح ہم اپنی heading کے colors change کر سکتے ہیں اگر ہم classic editor use کر رہے ہیں تو ہمارے پاس classic editor میں یہ text color کا option ہے اگر ہم نے paragraph کا color change کرنا ہے تو ہم paragraph کو select کریں گے let's say میں اس paragraph کو select کرتا ہوں اور اس کو میں blue color دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ color change ہو گیا let's say میں نے اگر اس کو بھی کوئی color دینا ہے تو میں اس کو select کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کوئی اور color دے دیتا ہوں اس طرح ہم اپنی ویب سائٹ میں post create کرتے ہوئے post کے colors کو change کر سکتے ہیں جب ہم کوئی color change کر لیتے ہیں تو یہاں پر right side میں ہمارے پاس document میں feature image کا option ہے یہاں سے کوئی feature image بھی ہم sign کر سکتے ہیں اور اس طرح پھر جب ہم یہ ساری changes کر لیں اور پھر ہم اس publish پر کلک کر کے اسے publish کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ post publish ہو چکی ہے اور اب میں اس post کو دیکھتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Aladdin store پر یہ post کچھ اس طرح شو ہوگی یہاں پر post کا title اور نیچے آپ دیکھیں تو جو color میں نے sign کیے تھے text کو وہی والے color یہاں پر show ہو رہے ہیں اس طرح ہم اپنی ویب سائٹ میں کسی بھی post کے colors کو change کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ نے note کیا ہو تو جب میں یہ post create کر رہا تھا تو اس وقت میں نے classic editor کا استعمال کیا تھا اگر میں classic editor کو use کرتے ہوئے یہ post create نہ کروں بلکہ ایک simple editor کی مدد سے یہ post create کروں تو پھر میں اپنی اس post کے text color کو کیسے change کروں گا میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں یہاں edit post پہ click کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا classic editor ہے اور اس میں یہاں پہ یہ text color ہے اس text color کے مدد سے میں نے اپنی text کا color change کیا تھا اگر میں اس text editor کی بجائے simple editor use کرتا ہوں for example یہاں پہ میں اس block پہ click کر کے classic editor use نہیں کرتا بلکہ میں جیسے simple editor use کرتا ہوں for example جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ simple editor ہے اور میں یہاں پہ simple یہ والا text let سے copy کرتا ہوں paste کرتا ہوں یہ simple editor ہے ہمارا تو جیسے ہی میں paste کرتا ہوں تو دیکھیں اس simple editor میں میرے پاس یہاں پہ classic editor کی طرح text color کا option نہیں آرہا میں آپ کو اوپر دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا classic editor ہے اور یہاں پہ text color نظر آرہا ہے جو میں change کر سکتا ہوں اگر میں نیچے دیکھوں یہاں ہمارا simple editor ہے یہاں پہ text color نہیں ہے تو پھر میں اس کا text color کیسے change کروں گا آپ اس block پہ جیسے ہی click کرتے ہیں right side میں آپ کے پاس block کا ایک پورا tab open ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اگر نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس color setting کا ایک option میں اس پہ click کرتا ہوں drop down میں میرے پاس color کی options نظر آ جاتے ہیں یہاں پہ کچھ recommended colors ہیں آپ یہ والے choose کر سکتے ہیں یا پھر custom color پہ click کریں گے تو یہاں سے بھی custom color choose کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دیکھاتا ہوں for example میں اس کو select کرتا ہوں اور میں اس کو color دیتا ہوں یہاں color setting میں click کر کے یہاں سے recommended color میں let's say میں یہ والا red color choose کر لیتا ہوں اور heading کے لیے میں heading کو select کرتا ہوں یہاں پہ color setting پہ click کر کے تو میں let's say اس کو یہ والی heading دیتا ہوں تو اس طرح آپ simple editor میں جب کام کر رہے ہوں گے تو right side میں آپ کے پاس editor کا جو block ہوگا اس میں color setting کا option ہوگا اگر آپ classic editor use کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس classic editor میں یہاں پہ text color کا option ہوگا تو آپ اس طرح ان options کو use کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ کے text color کو manage کر سکتے ہیں i hope آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے learn کر لیا ہوگا کہ کیسے ہم اپنی ویب سائٹ کی post کے اندر text color کو change کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس post میں 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 نے آپ کو color change کر کے دکھائے headings اور paragraph کے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو please آپ اس ویڈیو کو like کریں share کریں اگر آپ اس چینل پہ new ہیں تو اس چینل کو بھی subscribe کر لیں تاکہ آنے والی next videos آپ کو timely ملتی رہیں take care اللہ حافظ